رسولِ گرامی علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کی اتباہ اور پیروی کریں اسی لیے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباہ اور پیروی کی جائے لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ مسلمان جب سے ٹولیوں میں بٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے مسلکوں میں بٹ گئے تب سے انہوں نے اپنے اوپر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کو لازم کرنے کے بجائے اپنے اپنے مسلکوں کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لیا لہذا رسولِ گرامی علیہ السلام کی اتباہ سے بھاگنے کے لیے چور دروازے تلاش کیے جاتے ہیں نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کے لیے نبی کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے چور دروازے تلاش کیے جاتے ہیں میں ایک مثال دوں آپ کو رفل یدین کرنا شروع نماز میں تو سبھی لوگ کرتے ہیں رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے اور دو رکعت کے بعد یعنی جب آپ اتحیات سے اٹھتے ہیں تب رفل یدین کرنا یہ رسولِ گرامی علیہ السلام کی ایسی سنت ہے جو صحیح ہے صحیح سنت سے ثابت ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کچھ اس طرح کی روایتوں میں آئی ہو کہ جس کے صحت و زوف میں اختلاف ہو کچھ علماء کہہ رہے ہو کہ یہ روایتیں صحیح ہیں کچھ علماء کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں اور اختلاف ہو ایسا نہیں ہے بلکہ اگدم صحیح سنت کے ساتھ رفل یدین کرنا ثابت ہے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب السحح القتاب عبادہ کتاب اللہ سب سے صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد بخاری شریف اس میں رفل یدین کی حدیثیں موجود ہیں بخاری کے بعد مسلم میں موجود ہیں ابو داود میں ترمیدی میں نسائی میں ابن ماجہ موتتہ امام مالک مصند احمد اور حدیث کی جو کتابیں ہیں وہاں پر رسولِ گرامی علیہ السلام کی یہ سنت سنت اس معنی میں ہے کہ رسولِ گرامی علیہ السلام کرتے تھے نماز میں اس طریقے سے سنت کا درجہ نہیں بتا رہا میں کہ سنت کے درجے میں درجہ صرف سنت کا ہے کرو تو ٹھیک ہے نہیں کرو تو کوئی بات نہیں وہ درجہ نہیں بتا رہا میں سنت اس معنی میں طریقے کے معنی میں کہ رسولِ گرامی علیہ السلام کا طریقہ تھا تو موجود ہے تو ایک تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نماز میں رفو لیدین کرنا شروع نماز میں رکو جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے اور دو رکعت سے اٹھتے ہوئے ایک تو صحیح سنت سے ثابت ہے دوسرے یہ کہ سریح ہے یہ سنت کیسی ہے سریح ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ روایت میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک مسئلہ کے علماء اس سے استدلال کر رہے ہیں رفو لیدین کا دوسرے مسئلہ کے علماء استدلال کر رہے ہیں کہ نہیں اس سے تو رفو لیدین ثابت نہیں ہوتا ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ ایک عام مسلمان بھی ان کو پڑھے یا سنے تو اس کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ رسول اگرامی علیہ السلام کا طریقہ تھا تو صحیح ایک دم صحیح سنت سے ثابت ہے سریح ہے کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں جیسے مثال کے طور پر بخاری شریف ہی سے ایک حدیث لے لیں ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو من کی بیہ اذا افتتح الصلاة و اذا کبر لرکوعی و اذا رفع رأسہ من الرکوعی رفعہما کذالک رواہ البخاری کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفعہ یدین کرتے اور جب رکوع میں جاتے تب بھی رفعہ یدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفعہ یدین کرتے اور ایک دوسری حدیث بخاری شریف میں ہے و اذا قاما من الرکعتائنی جب دو رکعت سے اٹھتے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے لیکن انہوں نے اس کو مرفوع ان بیان کیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی ہے اپنے اس عمل کی تو دو رکعت سے اٹھتے تب بھی رفعہ یدین کرتے تو شروع نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دو رکعت سے اٹھ کر رفعہ یدین کرنا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو صحیح سنت سے ثابت ہے اور سریح ہے اس میں کسی شک و شباہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے نبی کے نماز کے طریقے کو فالو کرتے اور رفعہ یدین کرتے لیکن مختلف مسئلکوں میں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے عام مسلمان جو قرآن و حدیث کی پیروی کو اپنا شعوہ اپنا طریقہ نہیں بناتا وہ نبی علیہ السلام کی اس سنت سے بھاگنے کے چور دروازے تلاش کرتا ہے بلکہ کئی مرتبہ رسول اکرمی علیہ السلام کی اس سنت کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے میں شامل ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جان بوچ کر اسے تو علم نہیں اہل علم کے پاس علم ہے تو وہ جان بوچ کر پھیلاتے ہیں اور یہ عام مسلمان جو ہے یہ بے علمی میں اس جھوٹے پروپیگنڈے میں شریک ہو جاتا ہے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے رسول اکرمی علیہ السلام کی اس سنت ثابتہ کے خلاف وہ جھوٹا پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعالیدین کروایا تو تھا کیا تو تھا لیکن اس لیے کروایا تھا تاکہ لوگوں کی بغلوں کے بت گر جائیں استغفراللہ نعوذ باللہ کورا جھوٹ سفید جھوٹ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعالیدین اس لیے کروایا تھا تاکہ لوگوں کی بغلوں سے بت گر جائیں کون لوگ آتے تھے اس وقت نماز پڑھنے کے لیے بعض منافقین بھی تھے لیکن اکثریت جو تھی وہ کس کی تھی کون تھے نماز پڑھنے والے صحابہ تو گویا کہ یہ تأثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے غیر شعوری طور پر کہ وہ جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے صحابہ وہ اپنی بغلوں میں بتلا رہے تھے بتائیے کیسا جھونٹا پروپیگنڈا صحابہ جو بت پرستی سے تائب ہو کر ایک اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے ان کے بارے میں آپ غیر شعوری طور پر یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد بھی جب نماز پڑھنے آتے تھے تو بتل آتے تھے بغلوں میں اور مجبوراں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعالیدین کروانا پڑا یا کرا تھا کہ دیکھ کے وہ بھی کریں اور ان کی بغلوں کے بت گر جائیں یہ سفید جھوٹ ہے سفید جھوٹ سے بڑھ کر بلکہ بترین مثال ہے یہ جھوٹ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھاگنے کا ایسا چور دروازہ تلاش کیا جائے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ پر بہتان باندھیا جائے اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بت گروانے کے لیے رفعالیدین کروایا تھا آپ ذرا سوچئے کہ وہ لوگ وطر میں رفعالیدین کرتے ہیں حالانکہ وطر کا رفعالیدین ثابت نہیں ہے وطر میں رفعالیدین یعنی الحمدو اور قل پڑھنے کے بعد جب وہ دعای قنوط پڑھتے ہیں تو اس وقت دعای قنوط پڑھنے سے پہلے ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر یوں کر گئے رفعالیدین کرتے ہیں جبکہ وہ ثابت نہیں ہیں لیکن کرتے ہیں بھائی لوگ یہ لوگ کرتے ہیں وہاں پر کیوں کرتے ہیں اگر آپ بت والی بات کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نبی کی اتباع میں رفعالیدین کر رہے ہیں رکو سے پہلے رکو کے بعد انہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ بت کے لیے کروایا گیا تھا یہ تو تم اب کیوں کر رہے ہو لیکن آپ وطر میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ وطروں میں بت رکھ کر لہ رہے ہیں ایدین کی تکبیرات زوائد میں پھر آپ رفعالیدین کیوں کر رہے ہیں میں مسئلے کی وضاحت نہیں کر رہا کہ ایدین کی تکبیرات زوائد میں رفعالیدین کرنا چاہیے یا نہیں وہ الگ موضوع ہے اختلافی مسئلہ ہے اور اس اختلاف کی بنیاد ہے دلیل ہے جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی وہ الگ میٹر ہے کہ صحابی کا عمل ثابت ہے یعنی اس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں میں اس کو نہیں موضوع بحث بنا رہا میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ رفعالیدین اس لیے شروع کروایا تھا تاکہ بت گر جائیں لہٰذا ہم نہیں کرتے تو پھر وہ اید کی زوائد تکبیرات میں کیوں کرتے ہیں اید کی زوائد تکبیرات میں وہ لوگ لازمان رفعالیدین کرتے ہیں تمام تکبیرات میں کیوں کرتے ہیں کیا اید میں بت لے کر آ رہے ہیں آپ وطر میں بت لے کر آ رہے ہیں آپ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ رسول اگرامی علیہ السلام کی سنت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہے جس میں عام مسلمان غیر شعوری طور پر علم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شریک ہو گیا لہٰذا ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اگرامی علیہ السلام کا کوئی طریقہ اس کو پتا چلے کوئی سنت پتا چلے نماز کا طریقہ پتا چلے تو اس پر عمل کرنے کے وجہ اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرے اس سے بھاگنے کے چور دروازے تلاش کرے سنت کو ترک کرنے کے چور دروازے تلاش کرے یہ اچھی عادت نہیں ہے یہ اچھی خصلت نہیں ہے رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا کہ بس ان پر ایمان لے آؤ اور اطاعت کسی اور کی کرنی ہے اطاعت اپنے اپنے رہبروں کی کرنی ہے اطاعت اپنے اقابر کی کرنی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ رسول بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے تمام معاملات میں عقائد میں عبادات میں معاملات میں گھرے لو معاملات میں تمام چیزوں میں رسول گرامی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی جائے اور یہ بہتی مضموم خصلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ کوئی عمل ثابت ہو صحیح احادیث سے ثابت ہو اور اس کو چھوڑنے کے لیے چور دروازے تلاش کیے جائیں اور نتنے بہانے تلاش کیے جائیں بلکہ جھوٹے پروپیگنڈے اس کے خلاف جو ہے عام کر دیے جائیں یہ ایک مسلمان کا عمل نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں توحید اور اتباع اس لیے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن